امام محمد بکر علیہ السلام نے فرمایا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ پورا سال اس کے لئے مبارک ہو ہر وہ پریشانی جو اس کو آنے والے سال ملنی ہے وہ اس سے دور رہے تو انسان نئے سال میں خود سے تین وعدے کر لے تو کسی نے رس کیا اے نوازے رسول کون سے وعدے امام محمد بکر علیہ السلام نے فرمایا جو انسان نئے سال کی شروعات میں خود سے یہ تین وعدے کرتا ہے تو اللہ پاک آنے والے سال کے تمام اسی بطول کو اس سے دور کر دیتا ہے پہلا وعدہ کہ وہ پچھلے سال کے تمام لوگوں کو معاف کر دے گا جس نے اس کو تکلیف دی ہے کیونکہ جو انسان اللہ کے خلقت کو اللہ کے لئے معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس انسان کے تمام گناہ معاف کر کے آنے والے وقت میں اس کے لئے مبارک قرار دیتا ہے دوسرا وعدہ انسان اپنے آپ سے یہ وعدہ کرے کہ میں اس آنے والے سال کے فائدے کا کچھ جسا اللہ کی خلقت پر خرش کروں گا کیونکہ جو انسان اپنا فائدہ اللہ کی مخلوق پر خرش کرتا ہے چاہے وہ ایک حجور ہی کیوں نہ ہو تو اللہ اس کا عجر برکت کے ساتھ اس انسان کو اناد کرتا ہے جو آنے والے سال فوائد اور خوشحالی کے ساتھ اس انسان کو نصیب ہوتا ہے تیسرا وعدہ اپنے آپ سے جی کرے کہ میں اللہ کی خلقت کو چپ چپ دیکھوں گا تو اللہ کے لئے مسکرائے کے محبت سے بات کروں گا جو انسان آنے والے سال میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس پورے سال میں اللہ کی خلقت کے احترام کروں گا اس قرائے کے بات کروں گا تو اللہ پاک اس انسان کے گھر کی طرف گیو کی دروازے کھول دیتے ہیں اور جو وہ انسان جہاں جہاں قدم بڑھاتا ہے پورے سال میں خوشحالی رزق برکت اور عظیم نعمتے پاتا ہے